السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریڈی میر سٹائل میں نکر شرٹ کی فل ڈیٹیل شیئر کروں گی اس لئے ویڈیو کو ان تک دیکھنا اسکپ نہیں کرنا چینل بنے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ڈیزائننگ اور کٹنگ سٹیچنگ سب سے پہلے ہم ہم جو ہے اپنی شرٹ کی لمبائی پندرہ انچ رکھیں گے عمومن ہماری چھہما کے بچے کی جو شرٹ کمیز ہوتی ہے وہ سترہ انچ لمبی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے چوڑائی بارہ انچ رکھیں گے دو انچ ہم اس کے آگے ایکسٹرہ فیبریک رکھیں گے اب اس کو اس طریقے سے فول کریں گے جو دو انچ ایکسٹرہ بڑھا کر رکھا تھا وہ میں نے اپنی سائٹ پہ کرتے ہوئے دوسری سائٹ پہ بند والی سائٹ کی اور اب ہم یہاں پہ لگائیں گے سب سے پہلے تیرے کا نشان جو کہ میں نے لگایا ہے یہاں پہ پورے پانچ انچ پہ ٹھیک ہے اور اس کا جو ہم آرم ہو رکھیں گے وہ بھی پانچ انچ رکھیں گے کیونکہ گ بچوں کو شرٹ اچھی لگتی ہے اور گرمی بھی کم لگتی اس کی وجہ سے اب جو ہم اس کا نیک کا رکھیں گے چوڑائی رکھی ہے میں نے پونے دو انچ اور لمبائی بھی اس کی پونے دو انچ ٹھیک ہے اس طریقے سے ہلکی سی شیف دے دیں گے گلائی کی اب اوپر سے بھی ٹریس کر لیں گے جو میں نے ہاف انچ ڈاؤن کیا تھا اب صرف دیکھیں میں نے فرنٹ سائٹ کو پکڑا اور اس کی میں نے اس طریقے سے کٹنگ کی اب بیک سائٹ کے جو اوپر سے ڈاؤن کریں گے کٹھا کٹنگ کر جو کندہ ہے وہ بھی ہمارا جو آرم ہال ہے وہ بھی کٹھی کٹنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جو بیک سائٹ تھی اس کو ہاف انچ ڈاؤن کریں گے یا پونہ انچ ڈاؤن کر لیجئے گا یہاں سے نیچے سے بھی ہلکی سی راؤن شیف دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے سلیپس کی کٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ پانچ ہی چیز کی میں نے چوڑائی رکھی ہے اور یہاں پہ چھینچ میرے پاس اس کی لمبائی ہے جس کو میں نے ساڑھے پانچ انچ پہ مار کیا یہاں سے دو ہنچ تقریبا میں نے ڈاؤن کیا ڈیپ کیا اب لیف شیپ میں کی کٹنگ کر لیں گے اور فرانٹ سائٹ سے جو ہوگا ہلکا سا ترچہ دیتے ہوئے اس کو اس طریقے سے شیف دیتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ ہلکا سا کٹ لگا لیں گے اب نکر کی کٹنگ کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس کی جو لمبائی لی بارہ ہنچ لی اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ میرے پاس آٹھ ہنچ ہے اس کی جو ہم آسان رکھیں گے اس کا نشان لگائیں گے جو کہ میں میں نے تقریبا پونے دس انچ پہ لگایا اس طریقے سے نیچے سے ہم اس کے اوپر بھی پٹیاں ایڈ کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ ایک انچ جو ہے ہمارا بڑھ جائے گا اگر آپ یہاں پہ لونگ نکر رکھنا چاہتی تو لونگ رکھ لیں یہ نورمل نکر ہے جتنی عمومن چھے سے آٹھ ماہ کے بچے کی ہوتی ہے یہاں سے دیکھیں یہ جو میں نے ٹرن کیا ہے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کرتے ہوئے ہماری ساری کٹنگ کمپلیٹ ہوگی اب جس کے ساتھ ہم ڈیزائن اس کے ساتھ یہ جو وائٹ جس میں زیادہ شیڈز ہے اس کی پٹیاں کٹ کر لیں اور انہی پٹیوں کو ہم بعد میں ڈیزائننگ کریں گے اب دیکھیں نکر کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو ہلکی اسی راؤنڈ شیف دیں گے یہ جو شیف دی میں نے ایک انچ اندر کو گلائی میں دی یہاں سے ساڑھے تین انچ پہ یہاں پہ مارک کریں گے اور اوپر سے بھی ساڑھے تین انچ پہ مارک کریں گے اور بعد میں اس کو ہلکی اسی اس طریقے سے گول شیف دے دیں گے اس کی بھی کٹنگ کو ک پٹیاں کٹ کی تھی وہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری ایک انچ کی یہ جو پٹی ہے وہ ریڈی ہوگی جو ہماری ادھر نکر کے نیچے آئے گی اب شرٹ کو دیکھیں میں نے یہ چاک والی سائٹ سے ہلکی سی گول شیپ دی اریب پٹی کٹ کریں گے اس کے لیے جو پٹی کٹ کریں گے اریب ہماری تقریباً ایک انچوڑی ہوگی اور اس کو ہم بعد میں دونوں پٹیوں کو سپرٹ کر لیں گے اب سلیوز کے آگے بھی ہم پٹی کو ایڈ کریں گے تو دیکھیں کس طریقے سے جو میں نے وائٹ کلر کی اندر سے فیبرک نکالا تھا تقریباً ڈیڑھ ہی نچوڑا اس کو ڈبل فول کرتے ہوئے میں نے سلیوز کے آگے رکھا اب اس کو اوپر ٹرن کریں گے تو اس طریقے سے ایک پاؤں کی سلائل چلا لیں گے اس کے اوپر یہی چیک والا فیبرک لگائیں گے تو جو میں نے ایکسٹر فیبرک رکھا ہوا تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا اب اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر سلائل کریں گے کہ اس کو ایک پاؤں کی سلائل دیتے ہوئے ہم اس کے اوپر فولڈنگ کر لیں گے جو ایکسٹر فیبرک ہوگا وہ ہمارا اس طریقے سے جو میں نے کٹ کیا تھا وہ اس طریقے سے بڑھ جائے گا اس کی سلائل کو کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم پاکٹ بنا کے لگائیں گے پوکٹ کی صرف اوپر والا جو ہم کیپ لگاتے ہیں اس کو بنائیں گے تو یہ تقریباً میرے پاس تین انچ چوڑا کپڑا میں نے ڈبل فولڈ کیا اور اس کو پھر اس طریقے سے فور فولڈ میں کیا اور اب اس کی ہلکی سی شیپ دیں گے اوپر سے رف کپڑا اتار لیں گے اور ہلکی سی یہ دیکھیں اس طریقے سے تو کون سی شیپ کرتے ہوئے اس کو ہم ایک باؤں کی سلائچ لائکے اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم پھر اس کے اوپر ایک اور سلائچ چلا لیں گے تاکہ ہماری اچھی سی جو ہے کیپ کی شیپ بن جائے آپ چاہے تو اس کو دونوں سائیڈوں پر یوز کر لیں میں نے صرف ایک سائیڈ پر ہی لگایا ہے تو یہ دیکھیں ایک اوپر ایک پاؤں کی سلائچ کو میں نے اس طریقے سے اس کو چلا لیا اندر صرف کپڑا جو تو وہ میں نے اچھے سے نیٹ کر لیا تاکہ اس کو اس کے اندر کوئی بھی میں نے بکڑوں بغیرہ یوز نہیں کی اوپر سے دیکھیں میں نے تقریبا اس کو اس کو تین انچ کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو میں نے اس طریقے سے سلائی کر لیا پہلے دیکھیں میں نے اوپر کو مو کیا اس کا پھر اب ہم اس کو ایک پاؤں کی سلائی لگائی اور اب اس کو نیچے کرتے ہوئے پھر اس کے اوپر ہم ایک پاؤں کی سلائچ لائیں گے تو اس طریقے سے یہ ہمارا جو کیپ ہے اچھے سے فکس ہو جائے گئے یہ بڑا نیٹ سا بڑا اچھا سا لک دیتا ہے کیپ ہماری اس طریقے سے لگی ہے اب بیگ پہ جو ہے میں نے یہ تقریبا پانچ انچ چوڑا اور پانچ انچ ہی لمبا فیپرک لیا تھا اب میں اس کو ہلکا سا کٹ کر لوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا تھا تو آپ اپنی چوائس کے اکورڈنگ اس کو رکھتے ہوئے جس طریقے سے ریڈی منٹ شرٹوں کے پیچھے ایک بوکسہ انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے اسی سٹائل میں ہم اس کو فکس کریں گے تھوڑا سا نیچے سے اگر اوپر سے پانچ انچ تھا تو نیچے سے میں نے اس کو ساڑھے چار انچ پہ اس طریقے سے کٹنگ کیا تھا اب اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور بلکل کنارے کنارے پہ اس کی سلائی کو چلاتے ہوئے اس کو پیسٹ کر لیں گے یہ بھی بڑا اچھا لوگ دیتا ہے بڑا اچھا ایفیکٹ آتا اب ایکسٹرک فیبرک کو ریموو کر لیں گے جو نیک کا تھا اب دونوں شولڈر کو ہم اس طریقے سے پکا کرتے ہوئے جوڑ لیں گے دونوں فرنٹ اور بیک کو اس طریقے سے اس کو فکس کر لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی سیم اسی پیٹرن سے سلائی چلا لیں گے اب اس کی سلیپس کو اٹیچ کریں گے بلکل کنارے کنارے پہ ہم رکھیں گے اور اس کے اندر جو سلائی کا ہاف انچ مارجن ہوتا ہے وہ دیتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے دونوں سلیپس کو سیم اسی پیٹرن سے ہم سلائی کر لیں گے اور اب اس کو پکڑیں گے اور اس کو بند کریں گے جو شرٹ کی دونوں سائڈیں اس کو اچھے سے بند کریں گے اور یہاں پہ جو فیبرک ہوگا اس کو اوپر کو سلیپس کے فیبرک کو اوپر کو کرتے ہوئے ہم اس کی سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اس کی سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ریپ پٹی کٹ کی تھی نا اس کو ہم یہاں پہ بڑھتا ہوا لگائیں گے اور ایک پاؤں کے دباؤ سے ہم اس کو پوری شرٹ پہ اس طریقے سے اٹیج کر لیں گے یہ جو میں نے دباؤ رکھا ہے بلکل ایک پاؤں کا ہے اور ہماری یہ پٹی تقریباً ایک انچ سے ایک آدھا پوائنٹ اوپر تھی اب دیکھیں اس کو اندر کو ٹرن کریں گے اور اوپر سے فول کریں گے ہلکا سا اس طریقے سے اور جو ہمارے پاس یہ بچے گینے یہ تقریباً ہمارے پاس پونا انچ سے ایک دو پوائنٹ جو ہے کم بچی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو عریب میں ہی کیونکہ گولائی کی شیپ ہے تو بڑی نیٹ طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے آگے بھی جو ہم بٹن ٹیک بنائیں گے اس کے آگے بھی اچھے سے فکس کریں گے یہاں پہ بھی پکا کر لیں گے اب یہ ہماری شرٹ کی جو ہے پٹی بھی لگ گی ہے اب اس کے بعد ہم اس کی کولر تیار کریں گے سوفٹ کولر اوپر سے تو اس کے لئے دیکھیں دونوں میں نے جو وائٹ کلر کا فیبرک ہے اس کو بھی لیا اور جو چیک والا اس کو لیتے ہوئے ڈبل شیڈ میں ہم اس کا جو ہے کولر تیار کریں گے یہ جو میں نے اس کا فیبرک کٹ کیا تھا نا یہ تقریبا ہمارے پاس سمبائی ہمارے پاس ہے یہاں پہ ساڑھے پانچ انچ اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ تین انچ تھی اب اس کو نیچے سے یہ ہماری اوپر والی شیپ ہوگی جو میں نے ہاف انچ اندر کو ڈیپ کی اب اس کو میں نے یہاں پہ رکھ کے میئر کر لیں گے جو ایکسٹر فیبرک ہوگا آگے سے اس کو اس طریقے سے ہلکی سی شیپ دیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے یہاں سے بھی اس کو جو ہمارا سلائی کا مارچن آتا ہے نا یہاں سے دیکھیں اس کو بلکل مائنر سا ہم اس کو اندر کو کریں گے تو اس طریقے سے ہماری جو کولر ہے وہ بڑی نیٹ سی فکس ہو جائے گی اب اس کو سلائی کس طریقے سے ہم کریں گے کہ یہاں پہ مجھے کورنر تھوڑا سا گول لگ رہا تھا میں نے یہاں پہ بھی ہلکا سا اس کو دوبارہ سیٹ کر لیا اس کے اندر نہ میں نے کوئی فیوزنگ یوز کیا ہے نہ کوئی بکرم کر رہا ہلکا سا اس کو میں نے اوپر کو ایک پاؤں کا دباؤ جو ہے وائل کپڑے کو اوپر کیا ہے اب اس کی ایکسٹر فیبرک کو ریموو کریں گے سیدھا کرنے کے بعد آئرن کر لیں گے اچھے سے تو ہماری یہ کولر ریڈی ہو جائے گے اب اس کو فکس کی اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ دیکھیں بلکل کنارے پہ رکھا جو اوپر کو ٹرن کیا ہوا تھا کپڑا اس کو چھوڑتے ہوئے نیچے والے کپڑے کو جتنی ہم نے اوپر سپیس اندر دباؤ دیا اتنا ہی میں نے ایک پاؤں کی سلائی کی یہاں پہ سلائی لگا لی ٹھیک ہے انٹ تک اسی طریقے سے ہم اس کی ایک پاؤں کی سلائی لگائیں گے دباؤ اندر زیادہ نہیں دیں گے ورنہ اوپر والا جو فیبرک ہے وہ بڑھ جائے گا تو یہ دیکھیں اس کی سلائی اس طریقے سے اس کو ہم کارنر کو کمپلیٹ کر لیں گے بلکل جو ہم نے مارجن چھوڑا تھا اسی کو اندر رکھتے ہوئے اب اس کو سیدھا کریں گے اور اس کو جو فیبرک ہے اس کو اندر فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم سنگل سلائی چلائیں گے بڑی نیٹ طریقے سے کیونکہ اس کے اندر بکنا مقارا ایڈ نہیں ہے تو بڑی احتیاط سے آپ کو اس کی سلائیٹ لڑنی پڑے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں بلکل تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے ساتھ اس کو فولڈ کروں گی تاکہ میری جو کالر ہے وہ اچھے سے فکس ہو جائے اور اس میں عریب یا کوئی چونٹ وغیرہ نہ آئے تو یہ دیکھیں بلکل جو نیچے والا ہمارا فیبرک تھا اس کو اوپر کو موڑتے ہوئے اسی سلائی کے اوپر ہم یہ سلائی لگائیں گے تو بڑی نیڈ سی ہماری کالر ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں جو فیبرک باہی نکر ہے اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے آہستہ آہستہ سیٹ کریں گے یہاں پہ میں نے اس لیے سلو دکھایا تاکہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ اس کو کس طریقے سے ہم فکس کریں گے یہاں پہ پکا کرتے ہوئے اس کی سلائی کو ختم کر لیں گے اب ہم اپنی نکر کی سلائی کی طرف چلتے ہیں تو پوکٹ تیار کریں گے سب سے پہلے پوکٹ کی ہم یہ دیکھیں یہاں پہ رکھتے ہوئے اس کو اس طریقے سے فکس کریں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دونوں سائٹ پہ آ جائے گے اوپر سے ہم اس کا جو مارجن چھوڑیں گے وہ ایک ان چھوڑیں گے اب اس کا سیدھا الٹا دیکھتے ہوئے اس کو بری پائپنگ کریں گے جو ہماری پوکٹ کی فرانٹ سائٹ ہوگی اس کو بری پائپنگ کریں گے اور دوسری سائٹ کو ہم دیکھیں کس طریقے سے پائپنگ کرنی ہے کہ دونوں سائٹ اوپوزیٹ سائٹ پہ آئے تاکہ جب آپ لگائیں تو الٹا سیدھر نہ آئے اب اس کو اندر کو فولڈ کریں گے اور ایک پاؤں کا دباؤ چھوڑتے ہوئے اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیں گے تو اس طریقے سے ہماری گلائی کی شیب بھی بڑی اچھی بن جائے گی اور بعد میں لگاتے ہوئے بھی ڈیفکلٹی نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اوپر سے ڈیڑھ انچ مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو فکس کیا تھا اور اس کو اب ہم کنارے کنارے پہ سلائی لگاتے جائیں گے یہاں تک لاتے ہوئے اوپر بھی ہم اس کی سلائی کو بعد میں لگا لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی سیم اسی پیٹرن سے لگائیں گے بلکل کنارے پہ سلائی کو چلائیں گے اور نیچے کو لاتے ہوئے یہاں تک ہم دیکھیں اس کو ٹرن کریں گے اور اس کو یہاں پہ لاتے ہوئے پکا گار لیں گے اور ہماری سلائی جو ہیں دونوں پاکٹس جو ہیں اٹیچ ہو جائیں گے اب اس کے سائٹوں کو ہم دونوں سائٹ جو آسن ہوتی اس کو سلائی کر لیں گے دونوں سائٹ کی اچھے سے یہ بلکل عریب میں ہم نے کٹنگ کی تھی تاکہ گلائی شیپ اچھے سے آجائے اب جو پٹیاں کٹ کی تھی تقریباً یہ دو دو انچ کی پٹیاں تھی تو اس کو اس طریقے سے ایک پاؤں کی سلائی رکھتے ہوئے اس کو سلائی کریں گے اب اس کو اوپر کو فولڈ کریں گے تو یہاں پہ بھی ایک پاؤں کی سلائی کو رکھتے ہوئے میں نے اس کی سلائی کو کمپلیٹ کر لیا تھا اب یہاں پہ بھی ایک پاؤں کی نیچے بھی سلائی لگائیں گے تاکہ ہماری پٹی اٹھے نہ فکس ہو جائے لاسٹک جو ہے یہاں پہ میں نے آٹھ انچ اس کو لیا تھا ڈبل فولڈ میں پھر ہاف انچ اندر دیتے ہوئے میں نے اس کی اچھے سے پکا کر لیا اور اب اس کو لگانا کس طریقے سے ہے کہ ہم نے نکر کی سیدھی سائیڈ پہ لاسٹک کو رکھنا ہے اور ایک مہنگی سلائی اس کے اوپر کھینچتے ہوئے چلا لینی اچھے سے بلکل ریڈی میر سٹائل میں یہ لاسٹک جو ہے اٹیچ ہو جائے گا اب دیکھیں اس طریقے سے اندر کو فولڈ کریں گے اور اچھے سے کپڑے کو سیدھا کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے ساتھ ہم اس کو فکس کر لیں گے تو بڑا نیٹ سا ہمارا یہ لاسٹک اٹیچ ہو جائے گا اس کے بعد میں میں آپ کو فول فائنل لک بھی شیئر کروں گی اگر یہ ڈیزائنگ آئیڈیا اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں گا کیا سا لگا اس کے علاوہ بھی مزید ڈیٹیل ڈیزائن ہی دیکھنا چاہتی بچوں کے بہت سے خوبصورت اور ڈیفرنٹ ڈیسینٹ آئیڈیاز آپ کو مل جائیں گے میرے چینل پر بچیوں کی بھی فروک ڈیزائنگ آئیڈیاز مل جائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو فائنل لک ہے کچھ اس طریقے سے یہ شیئرٹ کی اور ہماری جو نکر ہے وہ بھی اسی طریقے سے بڑی خوبصورت سی ریڈی ہوئی ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر کہیں سے سمجھنے لگیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لیجئے گا میں آپ کے ہر کمنٹ کا اپلائے کرتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہماری فائنل لک تھی ملوں گی آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈیزائنگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ